آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کی پسند اور آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں آفریدہ نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے آفریدہ کس زبان کا لفظ ہے یا آفریدہ کس بھاشا کا شبد ہے آفریدہ نام کا مطلب اور ارث کیا ہے آفریدہ میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے آفریدہ نام کا عدد بحساب ابجد کیا ہے آفریدہ انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں آفریدہ ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے آفریدہ اردو میں کیسے لکھا جائے گا آفریدہ اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہونے والا ہیں تو اتنی دلچسپ اور جانکاری سے فل ویڈیو کے لیے آپ کی طرف سے ایک لائف تو ملنا ہی چاہیے پیارے ویورس اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے آفریدہ فارسی زبان کا لفظ ہے آفریدہ کے معنی ہے اور آفریدہ نام کا مطلب ہے مخلوق جسے پیدا کیا گیا ہو آفریدہ میں چھے حروف ہیں الف مد کے ساتھ فے رے یہ دال ہے آفریدہ کا عدد ہے تین سو یہ انگلیش میں آفریدہ لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں آفریدہ لکھا ہوا ہے آفریدہ اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں آفریدہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے الف مد کے ساتھ ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد فے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد رے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد یہ کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد دال کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں ہے کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح آفریدہ لکھا ہوا آ جائے گا آفریدہ لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری دروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہنڈی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں آفریدہ لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی زورت پڑے گی اور اس طرح سے لکھا جائے گا تو پہلے ان لیٹرز کے نام کو جانا اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک علیف نمبر دو یہ ماد ہے نمبر تین فے نمبر چار رے نمبر پانچ یہ نمبر چھے دال نمبر ساتھ یہ ان لیٹرز کے نام ہیں اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کو اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے الدلیف یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں مد مد ہمیشہ علف کے اوپر آئے گا فے یہ نائن پر ہی لکھتے ہیں رے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں دال آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں ہے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شاوٹ لکھے جاتے ہیں جیسے یہ علیف و مرد کے ساتھ فل لکھے ہیں فے اس طرح سے شاوٹ لکھے ہیں رے اس طرح سے شاوٹ لکھے ہیں یہ اس طرح سے شاوٹ لکھتے ہیں یہ دال کی شکل تھوڑی اس طرح سے ہو جائے گی اور ہے یہاں پر فل لکھے گی تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھ کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کہہ لکھا علیف اور یہ کہہ لکھا اس کو پر ماد اور یہ کہہ لکھا فے اور یہ کہہ لکھا رے اور یہ کہہ لکھا یہ اور یہ کہہ لکھا دال اور یہ کہہ لکھا ہے تو یہ کیا ہو گیا آفریدہ ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں تاریخی ناموں کے لئے ان میں سے کسی کو ٹچ کریں